سو آج مات کریں گے سارے کے سارے کیبورڈ بٹنز کے بارے میں جو کی تمہیں پتا ہونے چاہیے اور یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لئے ہیں جو کی ویلوریڈ میں نئے ہیں اور رہی بات ان کی جو بہت پہلے سے کھیل رہا ہے میں تم ایک اصلی ریزن بتاؤں گا کہ کیوں جو بھی لوگ اچھے کھیلتے ہیں وہ ایسا کیوں بول دے کہ تمہیں اپنا کیبورڈ روٹیٹ کرنا چاہے اس کے پیچے ایک بہت دنیاں والا ریزن ہے جو کہ ہم شور تمہیں کس نے بھی نہیں بتاؤں گا لیکن میں تمہیں ضرور بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کے کہیں ور بھی ہو سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہمارا کیبورڈ ریڈیوسٹ ہے جس میں سے پہلا پارٹ ہے ہمارا مومنٹ کا مومنٹ میں ہم یوزن کرتے ہیں ڈیبلو ے ے یس ڈ کی اس کے بعد آتا ہے شفٹ اور کنٹروڈ shift سے ہوتا ہے walk control سے ہوتا ہے crouch اب بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسری چیز کی جو کہ یہ ہے abilities in keyboard تو یہاں پر total چار ability ہے ہر ایک agent کے پاس which is q and e for primary abilities جو کہ چھوٹی والی ہو دیا ہے then comes c جو کہ یہ ایک اور primary type ہے but وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے and then comes ہمارا x جو کہ اپنا main ultimate ability ہے اب بات کرتے ہیں third keyboard buttons کی which is weapons سب سے پہلے weapon کو پانے کے لئے تمہیں press کرنا ہوتا ہے b on the keyboard اسے تمہارا inventory کھل جاتا ہے and تمہارے پیسو سے تم جو چاہے وہ buy کر سکتے ہو now weapons کو نکالنے کے لئے تم use کر سکتے ہو one two three one main weapon ہوتا ہے two ہمارا pistol ہوتا ہے and third ہمارا knife ہوتا ہے and i know یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے جو کہ scroll use کرتے ہیں switch کرنے کے لئے جو کہ میرا اپنی بہت سارے ویڈیوز میں بول رکھا ہے کہ بھائی scroll مت use کرو scroll use کرو تم jump کرنے کے لئے and اس لئے میں نے movement والے پارٹ میں space war کا mention نہیں کیا تھا کیونکہ تمہیں ہمیشہ scroll سے ہی jump کرنا چاہے it really helps اب weapons میں one two three کے بعد آتا ہے shooting کا so left mouse button سے تم shoot کر سکتے ہو and right سے تم aim کرتے ہو یہ تو basic چیز ہے and اس کے جب bullet ختم ہو جائے تو R سے تم reload کر سکتے ہو یہ چیزیں تو ہر کسی کو پتا ہے لیکن جو نئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر تم اپنے keyboard میں Y دباؤگے تو تمہارا gun inspect کرتا ہے جو کہ تھوڑا ایسے like اپنے ہاتھوں سے دکھاتا ہے which is very nice and جو بھی لوگ نئے skin کریتے ہیں ان کو different animation ملتا ہے Y press کرنے پر اب مال لو کہ اگر تمہیں اپنا gun گرانا ہے and دوسرے کا gun اٹھانا ہے تو اس کے لئے تم G press کر سکتے اس سے gun گر جائے گا and F press کرو گے تو Y gun واپس ہوت جائے گا and تمہیں ایک cool trick بتاؤں اگر تمہیں ایک gun بہت دور پر ملتا ہے تو تم کیا کرنا دور سے ہی Z press کر دینا اس سے تمہیں پتا سکتے جائے گا کہ کونسی gun وہاں پر رکھی ہے تاکہ بعد میں پتا چلا کہ تم دور سے دیکھ رہے تھے وینڈل ہے پاس گرے تو پتا چلا سپیکٹر رکھی ہوئی ہے تو تمہارا پوپٹ ہو جائے گا so بہتر ہے تم Z use کرنا now اب بات کرتے ہیں ہم لوگ last چیز کی which is communication and status so start کرتے ہیں ہم لوگ اپنے left side سے تو جب تم tap دباتے ہو تا تمہارے سامنے ایک چارٹ شو کرتا ہے یہ چارٹ تمہیں ہر بندے کی performance بتاتا ہے and جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سب سے اچھا کھیلتا ہے جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہ سب سے بیکار کھیلتا ہے and then ہے اپنا caps lock caps lock دمائنے پر تمہارا پورا map شو کرتا ہے and اس لئے میں اچھا بات کر سکتے ہو کہ تمہیں کہاں پر جانا ہے یا پھر کس جگہ کو کیا چیز بولتے ہیں and اس کے بعد ہم جاتے ہیں سیدھا نیچے جو کیا ہے alt alt سے کیا ہوتا ہے starting of round تم دیکھ ساتے تو کہ تمہارے teammate کو پاس کونسا shield ہے یا اس نے کونسی گن لے رکھیا یا پھر کتنے پیسے بچے ہیں and کونسی کونسی abilities اس نے use کر لی یا پھر use کرنا باقی ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنے communications کے بارے میں تو ہم start کرتے ہیں bottom left سے تو پہلی چیز ہے V V use کرتے ہیں ہم لوگ mike سے بولنے کے لئے اپنے پورے teammates کو and وہیں ہم لوگ use کرتے ہیں U صرف اپنے party میں بولنے کے لئے party مطلب کی جو ہمارے friend جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے لئے and اس کے لئے next چیز آتی ہے ہماری m کے right میں جو ہمارے button دیکھ رہے ہو جو کی ہے lesser than والا تو اسے پریس کرنے پہ کیا ہوتا ہے تمہارے پاس ایک wheel آتا ہے and یہ wheel کافی دیدہ interesting ہے یہاں پر تم ہر ایک چیز دیکھ سکتے ہو جو کی normal بات چیز کرنے کے لئے لئے اب interesting چیز دب آتی ہے جب تم اس کو پریس کر کے اپنے ماؤس کا scroll use کرتے ہو تب تم دیکھ سر تو کیسے tactical بات آتی ہے like going a and other like play for pics and then scroll کرتے ہو تب new chyze like need healing enemy here playing sight and ایسی بہت ساری useful چیز and بہت لوگ کو نہیں پتا کی ساری ڈالا بٹن ہے نا فل stop یا greater than ڈالا اس کو پریس کرنے سے تم سیم ہی چیز کرتے ہو تو لن دی پروس سو جاتا ہے کیونکہ دیکھو جب تم اس میں پریس کرتے ہو پھر تم 1234 دیا جاتا ہے پھر سیلیٹ کرتے و بھولتا بھائی اتنا لمبا میں رائٹ ریکویس کرتا ہوں کہ اس کو ہٹ آئی دو اس کا کچھ use ہی نہیں ہے نا بات کرتے ہم چیز چیز ٹیکس لکھ سکتے ہو اس کے لئے دبانے کے بعد جو لکھو وہ لور لیفٹ میں آجاتا ہے تب تم use کرتے ہوں shift plus enter ان دونوں کو پریس کرتے کی ساتھ دو دو بٹن پر کرتے ہو میں بتاتا ہوں کیسے تو جب shift دبانا ہوتا تا تم کھالی pinky finger کو press کرو وہ جب control دبانا ہوتا ہے تو بٹن دبانا ہے تو بس یہ ہے وہ پورا reason keyboard کو سائد رکھ نی کا جن لوگ نے بھی یہاں تک دیکھا مجھے ایک چیز بتاؤ تو موووومنٹ کے علاوہ کون سا بٹن جو سب سے